سر جھانگی ترین صاحب نے بھی اپنی سیاسی جماعت کی ریجسٹریشن کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے رہنما ہیں جو اس میں شامل ہوں گے پارٹی میں یہ پنجاب میں سب سے زیادہ الیکشن جب کبھی بھی ہوئے تو جو آج کی صورتی آ رہا ہے اس میں جو مقابلہ سخت ترین ہوگا وہ پنجاب میں ہوگا پنجاب میں نظیر تین حلقوں میں ہوتا ہے تقسیم ایک پتھار کا علاقہ ہے شرائکی بیلٹ کے اندر ان لوگوں کا جو تھوڑا بہت انفلنس ہے یہ اس کو استعمال کریں گے اور سرائکی بیلٹ میں سب سے زیادہ انفلنس کو استعمال کرنے کوشی کرے رہی ہے اور کرے گی وہ پارٹیسان پیپلز پارٹی ہے یہ پرسنٹر جو دوست شامل کی ہیں ان کے زیادہ تر مزفرگر اور نوائی علاقوں سے پھر اس کے بعد آئے گا سنٹر پنجاب سنٹر پنجاب میں بہت سخت مقابلہ ہوگا پاکستان مسلم ڈیگ نون اور جو پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ پی ٹی آئی کے چھوڑ کے لوگ جو مختلف سیاسی جماعتوں میں جائیں گے ان کے درمائن اور پتھار کے اندر پتھار کے علاقے کے اندر مچ سسم کا ریزلٹس آنے کی وجہ تو جاندر جنگی ترین کا آپ نے سوال کیا یہاں پیٹھار کے لیے میں بہت سوال کیا ہے سارے پنجاب میں میں نہیں کہ اس کے لیے انفلنس اور موروور جو کہ یہ فیوڈر پولٹیٹس بھی ہے اور بھرادی کی پولٹیٹس بھی ہے سوائے شہروں کے علاوہ تو بہت مشکل ہے مجھے اس وقت آپ کے سوال کا جواب دینا کہ اگر وہ پارٹی بناتا تو کتنے دوگ جائیں گے پارٹیاں تو مسوہ کرنے بھی بنائیں رامر سو جتوئی صاحب نے بھی بنائیں اور بھانی فرامر صاحب نے بھی بنائیں تو پارٹیاں بند تو جاتی ہیں لیکن ان کو سسٹین کرنا اور پھر الیکشن میں جانا ہے یہاں کوئیٹ ڈیفکل تھے اور زرداری صاحب نے بھی جو ہے لاور میں ڈیرہ جو ہے جماعہ ہوا ہے وہ بھی ہمیشہ سینٹر میں رہے ہیں پولٹکسی پاکستان میں آپ کیا پلے دیکھتے ہیں ان کا پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا مکتوم صاحب کا سردار جو ہے ان کے ساتھ امینے اس کے دو بیٹے امینے وہ انفلیس رکھتے ہیں وہاں پہ اور ان نے مزفر کر کے اندر درغازی خان کے اندر اور یہ ریمیار خان کا خاصتہ پہ ریمیار خان اور مزفر کر کے علاقے میں ان کو لوگ ایسے مل سکتے ہیں کہ جو پورٹنٹ کنٹسٹ کرنے والے ہوں سر پرویس خٹک پی ٹی آئے خائبر پرختون خواہ کی صدارت چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ اس پر کیا تجزیہ دینا پسند کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے مشابرت کریں گے کہ انہوں نے فیچر رکھا کرنا ہے لیکن دیکھنے کالا سب کیسر بھی وہیں بڑھ جیتے ہیں کس طرف چیزیں جاتی ہیں پابلوم ہمارے پارکستان کی یہ ہے کہ پارکستان میں کوئی سیاسی پارٹی رہا نہیں گئی ایمانداری کی جو بات ہے وہ لوگ ہیں جو ایک پارٹی کے ساتھ لوگوں کی عبید بابستہ ہوئی تھی اور اس پارٹی نے جو لوگوں کا ایڈکیٹ کیا وہ اللہ تبارک تعالی ان کو خوش رکھے انہوں نے ایک ایسی بیج بودیا ہے کہ جس میں سیاسب تو کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی نظریات پیشو ہے نظریات پیشو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پرگرام ہوتا ہے ایک پارٹی ہے آج بھی وہ کہتے ہیں میں روٹی کپڑا مکان کے لیے اور آج ایک پارٹی پاکستان میں ہے جو کہتے ہیں ہم یہاں پہ اسلامی نظام دانا چاہتے ہیں تو ان کا کوئی موقف تو سمجھ جاتی ہے اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں اس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں اس کے لیے وہ مینیفیسٹو مناتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اب ایسی پارٹی ہیں جو صرف دشمنی کی طاعت بنائی ہیں دو اندانوں کو ختم کرنے کا ایجنڈا اگر ہو ایک پارٹی کا پھر اس کے نتائی یہ نکلتے ہیں جو آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی اچھی سیاست ہو رہی ہے اس سیاست کا مجھے عام آدمی کو کو فرض داری مجھے نہیں سمجھا رہی کہ سکولوں کی بات کوئی نہیں کر رہا اپنا سکولوں کی بات کوئی نہیں آ رہا انفرسکٹر کی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ یہ باتیں نہیں کریں گے مجھے بتائیں گے نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں بھلا آپ وہ پورا کریں نہ کریں دیکھیں ایک یہ آپ پیکچر بناتے ہیں کینوز پر کینوز بالکل خالی ہوتا ہے ستفید ہوتا ہے برش کی جو پہلی سٹوک ہوتی ہے پھر سٹوکس لگتی جاتی ہیں پھر تھوڑی دیکھیں تو آپ کو ایک پیکچر بنتی ہوئی نظر آتی ہے ان سیاسی جماعتوں پر یہ کام ہے کہ ہمیں ایک ایسی پیکچر بنتی ہوئی دکھائیں جس میں میرے مسائل کا حال ہو پھر وقت جب آپ سے ناج بات کر رہا ہوں مجھے ایسی کوئی سیاسی جماعت نظر نہیں آرہی پسنیلیٹیز ہیں ان کا ووٹ بینک بھی ہوگا ان کے چانے والے بھی ہوں گے لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے نظر نہیں آرہی